اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اقصائی اسلامیک ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں جمعت المباری کے دن سورة القوسر اور چند ایسی دعاوں کا عمل شیر کروں گی ایسا وظیفہ شیر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا دشمن سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا اللہ کریم آپ کی تقدیر اور مقدر کو بدل دے گا آپ کو رب کریم اپنے حفظ و آمان میں رکھے گا اور یاد رکھیں جس بندے پر اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ ہمیشہ بلند اور فگن رہتا ہے کوئی انسان اس بندے کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو جمعت المبارک والے دن بہت ہی توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی آنے والی نسلوں کی بھی تقدیر اور مقدر کو بدل کر رکھ دے گا میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی اس عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے اللہ کریم آپ کو نیک و صالحہ اولاد عطا کرے گا جو بے گھر ہیں انہیں گھر ملیں گے جو بے ذر ہیں انہیں اللہ کریم حلال اور پاکیزہ ذر عطا کرے گا تاکہ وہ رزق کما کر اپنے بچوں کو کھلا سکیں اپنے گھر والوں کی کفائت کر سکیں اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بے بہا انعامات سے نوازے گا مشکلات مصیبتوں رنجشوں سے آپ کو نکال کر آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی اس عمل کو آپ ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کے کرم اور فضل کی بے شمار نعمتیں برستی ہوئیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ سورة القوصر کی مختصر سے فضیلت بیان کرتی ہوں کہ سورة القوصر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو قوصر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں یعنی اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو جو حوز قوصر عطا کیا ہے اس میں بے شمار خوبیاں ہیں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی آنکھ لگ گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور مسکراتے ہوئے اٹھایا اور صحابہ اکران کو فرمایا کہ مجھ پر ابھی ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة القوصر آخر تک پڑی اور فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ قوصر کیا ہے صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قوصر جنت میں وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے ایک اور حدیث پاک بھی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکلے موتیوں کے کبے تھے میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا یہ قوصر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی قستوری کی طرح ہے اور اس نہر کے برتن تاریخ رات میں صاف روشن آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں جو آپ سے اب ایک قوصر پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اور ہوزہ کوصر محشر کے میدان میں ہوگا اور اس میں بھی جنت کے دو نالوں سے پانی گر رہا ہوگا گویا ہوز اصل میں جنت والی نہر کوصر ہے تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو یہ اتنی پیاری اور اتنی زیادہ لمبی چڑائی اور لمبائی میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس صورت مباری کو جو پڑھنے والے ہوں گے اللہ رب العزت اسے بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا اس کے کاروبار میں کامیابیاں ہوں گی اللہ کریم اس بندے سے محبت کرے گا جو اس صورت مباری کو پڑھے گا اس صورت کے پڑھنے والے کی تمام ضروریات رب کریم پورا کرے گا حاجات کو پورا کرے گا خواہشات کو پورا کرے گا دل کو سکون عطا کرے گا دماغی سکون عطا کرے گا اور دل کی مرادوں کو پورا کرے گا اور دعاوں کو شرف قبولیت عطا کرے گا اگر ہمیں صورت القوسر پڑھنے سے یہ تمام نعمتیں مل رہی ہیں تو ہمیں ان نعمتوں کا شکر عدا کرنا چاہیے اس صورت مباری کو ببرکت دن جمعت المباری کے دن پڑھنا چاہیے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کو ہر حیر عطا کرے گا بے انتہا مال دولت سے نوازے گا کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے جمعت المباری والے دن کس طریقے سے پڑھنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے جمعت المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جب سات مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے پچاس مرتبہ سورت القوسر پڑھنی ہے جب پچاس مرتبہ سورت القوسر پڑھ لیں تو پھر آپ نے سات مرتبہ یہ چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے یا الہی یا سمیعو یا بصیرو ان کلمات کو سات مرتبہ پڑھنا ہے جب سات مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے سات مرتبہ یا رحمانو یا نیمل نصیر ان کلمات کو بھی آپ نے صرف سات مرتبہ پڑھنا ہے اور جب سات مرتبہ آپ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے اکیس مرتبہ یا رافیو یا رافیو یا رافیو کا ورد کرنا ہے اور یا رافیو پڑھنے والے کو اللہ رب العزت بہت زیادہ کامیابیاں عطا کرتا ہے یا رافیو پڑھنے والے کو اللہ کریم بہت زیادہ عزتیں عطا کرتا ہے اور ہر دل کے نزدیک کر دیتا ہے ہر کوئی اس شخص کی عزت کرتا ہے جو لوگ یا رافیو کی قسرت کریں گے اللہ کریم ان کی عزت کو بڑھاتا جائے گا اور ہر طرح کی آفت اور بلیات سے اس شخص کو محفوظ رکھے گا اس کے علاوہ کسی سخت حاکم کے سامنے اگر آپ جائیں اپنے والدین سے آپ نے کوئی بات منوانی ہو کہیں انٹرویو دینا ہو یا کسی مالک کے سامنے آپ نے جا کر اپنے دل کی بات منوانی ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے صرف سات مرتبہ یا اکیس مرتبہ یا رافیو پڑھتے جائیں اور پھر اس سے بات کریں انشاءاللہ سخت گری ختم ہوگی رحم دلی میں اس کا دل بدل جائے گا تو آپ ان کلمات کو ضرور پڑھیں جب آپ ان کلمات کو بھی یعنی یا رافیو کو بھی اکیس مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اکیس مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانکا ان کنتو من الظالمین ان کلمات کو پڑھنا ہے اور جب آپ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف اکیس مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استاغیس ان کلمات کو بھی آپ نے صرف اکیس مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں التجائیں کرنی ہیں انشاءاللہ رب کریم کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا آپ رب کریم سے جو مانگتے جائیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اس عمل کو آپ جمعت المبارک کے پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ کے سارا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں اور پھر کامیابیوں کو اپنے قدم چومتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس بابرکت عمل کو ان دعاوں کو آپ خود بھی پڑھیں اپنے پیاروں کے ساتھ جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے فدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ